نادر میں دگلوناکے کے لوگوں کو اکثر علاج کیلئے ڈاکٹر لائن کا سفر کرنا پڑتا ہے کبھی کبار امرجنسی صورتحال میں یہ سفر خطرناک بھی ہو جاتا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے دگلوناکے پر اسپطالوں کے قیام کا لا متنا ہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے دگلوناکے پر اپیکس اسپطال وہ اپیکس میڈیکل ہال کا افتتاح عمل میں آیا افتتاح کے موقع پر مفتی وقیت اللہ خالد خاصمی نے خیر و برکت کے لیے دعائیں فرمائی اسپطال تمام تر اثری سہولیات سلسلس ہیں اسپطال میں ایم بی بی ایس ایم ڈی ڈاکٹر قاضی کاشف اپنی خدمات انجام دیں گے ڈاکٹر قاضی کاشف ناندر کے سرکاری اسپطال اور وشنوپوری اور اورنگباد کے ایم جیم اسپطال میں خدمات انجام دے چکے ہیں اپیکس اسپطال میں تمام تر بیماریوں کے علاج کے لیے بہتر سہولیات دستیاب کرائی گئی ہیں خصوصی طور پر دل کے امراض شگر بلڈ پریشر تھائرائیڈ لقوہ پتری یرقان اور اس جیسے امراض کے لیے مریضوں کو ڈاکٹر لائن یا کہیں اور کا سفر کرنے کی اب ضرورت نہیں رہے گی افتتاحی تقریب میں مہمانہ نے خصوصی کے طور پر ڈپٹی میر مسود احمد قان کارپیلٹرز عبدالسطار عبدالغفار سید شیریلی ریٹائر لیکچرر عبدالجلیل، ایڈوکیٹ شہزان اور مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکنے والوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ڈاکٹر کاشف اور ان کے والد قاضی عارف اور ڈاکٹر سلمان قاضی کو مبارک بات پیش کی آج مفتی بخائط اللہ صاحب کے حد سے اپیکس ہسپیٹل اور اپیکس میڈیکل ہال کا افتتاح عمل میں آیا ہے یہاں پر ڈاکٹر کاشف خاضی اپنے خدمات انجام دیں گے جو ایم بی بی ایس اور ایم ڈی میڈیسن ہے ڈاکٹر صاحب دل کی تمام بیماریوں کے ساتھ شوگر، بی پی، دمہ، ٹائفوئیڈ، ملیریا اور وبائی امراض کے علاج کے ماہر ہیں ڈاکٹر صاحب اورنگاباد اور ناندیڑ کے مختلف دواخانوں میں اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں جس میں خابل ازکر اورنگاباد کا ایم جی ایم ہسپیٹل اور ناندیڑ میں وشنپوری کا سرکاری دواخانہ ہے اپیکس ہسپیٹل میں نیبولائزر، اکسیجن زیلینڈر، ای سی جی مشین اور شوگر کی ٹیسٹنگ جیسے جدید سہولیات سے ہسپیٹل آ راستہ ہے ڈاکٹر صاحب یہاں پر فل ٹائم یعنی صبح دس بجے سے لے کر دو پہر میں دو بجے تک اور شام میں چھے بجے سے رات میں گیارہ بجے تک موجود رہیں گے اطراف کے اور ناندیڑ کے شہریان اپیکس ہسپیٹل آ کر یہاں پر ڈاکٹر صاحب کی خدمات سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو آپ نے فرمایا جس میں سے آپ نے فرمایا کہ وہ صحت کا قبل سقمی کا اپنی صحت کو اور اپنی تندورستی کو غنیمت سمجھو اپنی بیماری سے پہلے تو معلوم ہے کہ بیماری انسان کو آتی رہتی ہیں دیگر مخلوقات کو بھی آتی رہتی ہیں لیکن انسان اس کو غنیمت سمجھے اپنی تندورستی کو کس لیے کہ تندورستی اگر رہے گی تو انسان نمازیں پڑھ سکے گا بندوں کی خدمت کر سکے گا اور اچھے اور مناسب کام انجام دے سکے گا اور بیمار اگر انسان اگر ہو جائے گا تو پھر کچھ نہیں کر پائے گا لہٰذا اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں ایسے شخص کو جو تندورست ہو حدیث پاک میں فرمایا گیا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف کہ وہ مومین جو طاقتور ہو قوت والا ہو صحت من ہو زیادہ بہتر ہے کمزور سے مطلب یہ کہ کمزور کچھ نہیں کر سکتا ہے لیکن جو قوی اور طاقتور ہوگا بندوں کی خدمت کر سکے گا یہ بات کر سکے گا اچھے کاموں کو وہ انجام دے سکے گا لہٰذا آج یہاں پر جو دعا خانہ جو کھولا جا رہا ہے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے سبی کو فائدہ ہو جو بھی بیمار بن کر آئیں ان کو فائدہ ہو اللہ تعالیٰ دست شفا عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ خیر کا فضل کا معاملہ فرمائے اور کیونکہ علاج کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے علاج کرنا سنت ہے لہٰذا اس بارے میں لاپرواہی بیمار ہو جانے کے بعد انسان نہیں کرنا چاہیے جیسا کہا جاتا ہے کہ قرض اور مرض اور فرض ان تینوں چیزوں کا بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے قرض چاہے تھوڑی سی مقدار میں ہو یہ زیادہ مقدار میں ہو لوٹانا واجب لدہ ہے اسی طریقے سے فرض چاہے وہ دو رکعت ہو چار رکعت ہو چاہے کوئی اور ہو وہ ادا کرنا ضروری ہے مرض بیماری یہ بھی انسان کے لیے چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو نقصان دے ہوتی ہے لہذا اس طرف سے لا تعلقی بے توجہ نہیں برتنا چاہیے اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے آمین سمم آمین